نمسکر میں ہوں درمیندر آپ دیکھ رہے ہیں اولین نیوز انڈیا دیس میں چپے چپے پر خوش ابھیان چل رہا ہے بیروزگاری کے خلاف نہیں مہنگائی کے خلاف نہیں مائلاؤں کے خلاف جو اپراد بڑھ رہے ہیں ان کے خلاف نہیں دیس میں اس وقت میں ایک ابھیان چل رہا ہے کہ یہ پتہ کرو کہاں کہاں پر کون کون سی مجار کے نیچے درگاہ کے نیچے مسجد کے نیچے مندر ہے کہاں کہاں پر کون کون سی مسجد میں درگاہ کے اندر یہ ثبوت ملے وہ ثبوت ملے یہ ڈھونڈ کر لے کر کے آؤ اور اب بات چلی گئی ہے وہاں پر جو قومی ایکتہ کا سب سے بڑا سب سے بڑا جو ہے وہ جگہ ہے جس کو کہی جا سکتی ہے وہاں پر بھی جو ہے یہ آگ پہنچ گئی ہے اجمیر صریف اجمیر صریف میں بھی جو ہے یہ آگ پہنچ گئی ہے یہ نیوش 24 کے خبر آپ دیکھئے گیان ویعاپی کتم منار کے بعد اب اجمیر صریف ویسو پرشد خواجہ گریب نواز درگاہ کے ہندو مندیر ہونے کا دعوی مانا پرطاپ نام کی سنسانے سی ایم گہلوت کو لکھا پتر پورا تطوک ویبھاگ سے جانچ کی ما یہ آپ دیکھیں یہ وہ پتر ہے یہ وہ پتر ہے جو مانا پرطاپ سینہ جس کو آپ نے اور ہم نے پہلے کبھی سنا تک نہیں کوئی اس پرکار کی سینہ بنائی ہوئی ہے اور جن مانا پرطاپ کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ان کو شرم آنی چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا آگے یہ دیکھیں انہوں نے یہ پتر لکھا ہے پچیس پانچ دوہزار بائس کو پتر لکھا ہے پرسو پر یہ پتر لکھا ہے انہوں نے اور اس میں گیلوت جو مکھے منتری ہیں ان کو پتر لکھا ہے اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ اجمیر صریف خواجہ گریب نواز درگاہ ہمارا پراشین ہندو مندیر ہے وہاں کی دیواروں اور کھڑکیوں پر سواستک کے چن ملے ہیں اور انہیں ہندو دھرم سے سممندیت بھی چن پرابت ہوئے ہیں اتے مہارانہ پتاپ سینا آپ سے انورود کرتی ہے کہ وہاں پراتتوک سروکشن ویبھاگ دوارہ سروک کیا جائے جس سے آپ کو پکتہ سبوت پرابت ہوں گے وہ ہے ہندو مندیر ہے یہ جو ہے ناجانے کہاں پر دیس کو لے جا کر کے چھوڑیں گے تاج مہل شروع کیا تاج مہل میں ڈاٹ لگی اس کے بعد میں کتم منار شروع کیا اور کتم منار میں تو جج صاحب نے کیا کہا یہ دیکھی آپ کے سامنے خبر ہے میں نے آپ کو بتائی بھی پہلے کتم منار کے بارے میں جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر مندیر ہے آپ کا دعویٰ ہے اگر وہاں پر دیوتا ہے تو بھائی ان کو رہنے دو آٹھ سو سال سے جو دیوتا رہ رہے ہیں ان کو آگے بھی رہنے دو یہ کون کہہ رہا ہے بھاسکر کی خبر ہے آپ کے سامنے کتم منار پر فیصلہ سرکشت سنوائی کے دوران جج بولے آٹھ سو سالوں کے بینا بینا پوجہ کے رہ سکتے ہیں دیوتا تو آگے بھی رہنے دو یعنی سمجھ میں نہیں آرہا کیوں جو ہے وہ لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں اور اگر کہیں پر دیوتا ہے بھی کچھ مانتے بھی ہیں تو پھر آپ یہ بتائی کیا وہ بھی یہ چاہیں گے کہ دیس کے لوگوں کو یا انسان کو جو ہے وہ اس طرح سے پریشانی میں رکھا جائے لیکن ان کو جو ہے وہ نئی نئی چیزیں مل رہی ہیں آپ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں خبر میں دکھا رہا ہوں آگے یہ دیکھیں جی نیوز نے خبر لکھی ہے اجمیر شریف کی درگاہ میں سیو مندیر ہونے کا دعوی مانا پرطاب سینہ نے جاری کی تصویر ہے سیو مندیر جی نیوز مانا پرطاب سینہ بس اب آپ لے ایک مہینے تک آپ یہی سنیں گے کے اندر دکھ رہا آپ کو آپ بتائیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان لوگوں کو کہ کہیں پر کچھ بھی اگر بنایا ہے علاقی جو کمیٹی ہے اجمیر درگاہ شریف کی جو کمیٹی ہے اس نے جو کہا ہے وہ آپ کو آگے بتاؤں ہمیں لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں پر کچھ بنایا ہے تو انہوں نے کچھ بنایا ہوگا اس وقت میں تو دونوں دھرموں کے لوگوں کو سممان دیتے کچھ چیزوں کا تیریز دی گئی ہوگی نہ جانے اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوگی کس کے پیچھے کیا بنایا گیا ہوگا اور آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر ہندو مندر ہے یہ ہے وہ ہے پردھان منتری سے لے کر نریندر موڈی پردھان منتری سے لے کر تمام راجز نیتہ تمام الگ الگ پارٹیوں کے نیتہ تمام بولیوڈ کے ایکٹر وہ سب لوگ اپنی چادر چڑھاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں وہاں پر اس جگہے کو تو کم سے کم بخش دیتے ارے وہ جگہے جو پوری دنیا کے اندر ہندو مسلمان اکتہ کے لیے پہمس ہیں وہاں پر مسلمان بھی اتنا ہی جاتا ہے ہندو بھی اتنا ہی جاتا ہے لیکن یہاں پر کیسے چیزیں چل رہی ہیں اب دیکھئے اس میں یہ سنگٹھن کے منتری ہے راجوردن سنگھ پرامر اور انہوں نے چٹھی لکھی ہے یہ پوری اور یہ دیکھئے آگے اس خبر میں دیکھئے نیچے والا پینا دیکھئے مانا پرطاب سینہ نے کہا کہ اگر ایک سپتہ کے بھیتر اس پر کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا گیا تو کندر سرکار کے منتریوں سے ملیں گے اس کے علاوہ سینہ کے کئی لوگ اجمیر جا کر بھی آگے کا راستہ تھی کریں گے بڑے سطر پر آندولن کیا جائے گا پرطاب سینہ کے مطابق جرورت پڑی تو کورٹ کا راستہ بھی چونیں یہ کبال کی بات ہے انہوں نے کبھی بیروچگاری مہنگائی لوگ تڑف کر کے مر رہے ہیں گائے تڑف کر کے مر رہی ہیں سادو کو مارا جا رہا ہے ان کو لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتے ہیں دو خبر آپ کو دکھا جاتا ہوں جو آندولن کی بات کر رہے ہیں ان کے لئے دو خبر آپ دیکھ لیجئے ایک یہ دیکھئے ہم نے خبر دکھائی تھی یہ سادو کو جو مارنے والا ہے بھاسکر میں خبر چھپی ہے سادو کی جو جٹائے کاٹنے والا ہے اگوری سادو کو مارنے پیٹنے والا ہے وہ بھجپا کا کاری کرتا ہے اس کے خلاف مرچہ کھولیں گے کہ سادو کے ساتھ میں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور وہیں پر دو سادو کے ساتھ میں مہاراشتر کے اندر مہاراشتر کے پال گھر کے اندر سادو کے ساتھ وہ تھا تو سب لوگ وہ اٹھ کر رہے ہوئے تھے ارنب گو سوامی جیسے لوگوں نے تالیہ پیٹنے شروع کر دی تھی کہ دیکھئے یہ اٹلی سینا یہ سینا وہ سینا سونیا سینا کا نام دیتا ہے اور دوسری خبر آپ دیکھئے گائیوں کی دردشہ آپ دیکھئے کتنی بری حالت ہے گائیوں کی جو آپ ہندو دھرم اور گائے جن کو ماتا بتاتے ہیں ان کی دردشہ دیکھئے کیا کبھی ان کے لئے آندولن کیا آپ نے کتنی بری طریقے سے گائے جو ہیں وہ یہاں پر مر رہی ہیں گائے کی جو ہے وہ موت ہو رہی یہاں پر آپ نے گائے دیکھی کبھی اور دوسری خبر آپ دیکھئے 98 لاکھ ایک کروڑ یہ نہیں کی 98 لاکھ بیروزگاروں سے 430 کروڑ روپے فیس لی کتنوں کو نوکری دی پتہ نہیں بھاسکر کی خبر ہے ایک کروڑ لوگوں کو فیس لے لیتے 430 کروڑ روپے ایک کروڑ لوگوں سے بیروزگاروں سے 430 کروڑ روپے فیس لے لی لیکن کتنے لوگوں کو نوکری دی پتہ نہیں کیا کبھی ان بیروزگاروں کے لیے آواز اٹھائی وہ ہندو نہیں تھے کیا ان میں ساپ مسلمان تو ایک دو پانچ پرشنٹ ہوں گے دس پرشنٹ ہوں گے اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں مانا پرطاپ سینہ اس پر یہ کرے گی مانا پرطاپ سینہ اس پر وہ کرے گی ان کے لیے خبر آپ دیکھیں یہ سکن شوٹ آپ دیکھیں یہ دیکھیں مانا پرطاپ کے سینہ پتی ہیں ان کا نام ہے حکیم خان اور حکیم خان سور یہ اتنے بادنور تھے اتنے بلشالی تھے انہوں نے اکبر کی سینہ کو دڑوا دیا تھا اکبر بھی مسلمان تھا مگر ساتھ سکتھا اکبر لیکن یہاں کا مسلمان جو ہے وہ کتنا دیس وقت ہے کتنا اپنے لوگوں کے لیے اپنے وطن کے لیے مرتا ہے وہ اس بات کو دیکھیں آپ آپ مانا پرطاپ سینہ اپنے اس لیٹر کا دکھا ہوا ہے اور مانا پرطاپ کے نام پر آپ پروپینڈا چلا رہے ہیں اپنے آپ کو مانا پرطاپ کے وانسج فلا فلا باتیں کہتے ہیں اسی مانا پرطاپ کا سینہ پتی تھا حکیم خان سوری اور جس نے اکبر کی سینہ کے دانت کھٹے کروا دی تھی اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہم دونوں بھائی بھائی ہیں نہیں صاحب وہ اس مٹی کے تھے اس مسلمان بھارت کا مسلمان پہلے اس دیس کی مٹی کو اپنا کرد سمجھتا ہے دھرم اس کے لیے بات میں آتا ہے اور اسی لیے جب بٹوارہ ہوا تب پاکستان میں کتنے لوگ گئے اور یہاں پر کتنے لوگ رہے وہ بائی چوائس یہاں پر ہے لیکن ان لوگوں کی اتنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اب دیکھئے جو مندیر ہونے کا دعویٰ کیا جارہا اس پر کمیٹی نے کیا کہا وہ سنیے مندیر ہونے کے دعویٰ کو درگاہ کمیٹی سے جڑے لوگوں نے کیا خارج وہیں مندیر ہونے کی کمیٹی یہ خارج کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں غلط ہیں خادموں کی سنستہ انجومن سید جدگن کے عدیقص موینی چستی نے کہا کہ میں پوری جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سواستک پرتیق درگاہ درگاہ کا نہیں ہے میں کہیں نہیں ہے دیکھیں آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو درگاہ کے اندر جو سواستک کا چند جو بتایا جا رہا ہے وہ درگاہ کے اندر کہیں پر ہے ہی نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کمیٹی سے جڑے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں یہ درگاہ ساڑھے آٹھ سو سال سے ہے ایسا کوئی سوال کبھی نہیں اٹھا آج دیس میں ایک طرح کا ماہول ہے جو کبھی نہیں تھا کس طرح سے فرجی باتیں جو چلائی جا رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں تو بیرال اس ویڈیو کو اس خبر کو آگے تک پہنچے یہ بڑی خبر ہے لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے کس طرح سے جو ہے پہلے تاج میل پھر کتم مینار پھر گیان میعا پی اور اب یہ جو ہے اس دیس کو آگ لگانا چاہتے ہیں اس دیس کے بھائیچارے کو اس دیس کے سوہارد کو آگ لگانا چاہتے ہیں بڑا سوال یہ ہے آگے تک پہنچے یہ خبر کو تاکہ کچھ لوگوں کے دماغ کی کھڑیا کھلے لوگ سوچے سمجھیں اور ایسے مورکوں کے موہ پر تماچہ مارے اس خبر کو لے کر اس ویڈیو کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہونے چاہیے کمنٹ بکس اپنی رائے جرور دیں اور سی طرح تمام خبروں کے لیے اون لائن یو جنگے سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی اس کو جرور دبائیں تاکہ جیسے گھوٹ اپلوڈ کریں اس کی نوڈیو پیشن آپ کو ترند بن سکے دنیوال